اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب فیرس سے ہوں گے پاکستان صبح پنجاب کے زلہ راجنپور داجل سے افضل شاہین جامپور کے پہاڑی ایریا کوہ سلمان کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے سریکی وصیب خطہ پچاد بلوچ روایات و کلچر اور کوہ سلمان کے دامن میں واقع قدرتی حسن تاریخی اور سیہت افضل مقامات کی منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل افضل شاہین آفیشل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ کو ملتی رہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوہ سلمان کے سیہت افضل مقام گورا تھل کی سیر کراتے ہیں میرے اس ویزٹ میں خصوصی تاون کیا ہے برادر شیرباز الکانی اور گورا تھل میں ان کے قریبی عزیز دین محمد الکانی نور محمد الکانی اور قابل حترام جناب نیک محمد صاحب اور بی ایم پی چچا تھانا گورا تھل کا یہ یادگار ویزٹ انہی احباب کی مرہون منت ہے گورا تھل ٹرائبل ایریا راجن پر تم من گرچانی کہلاتا ہے جو تحصیل جامپر کے معروف تاریخی شہر داجل سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر کوہ سلمان میں واقع ہے دوستو ٹرائبل ایریا راجن پر کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے جو دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت اور سیعت اوزہ مقامات ہیں جن میں گورا تھل کوہ سلمان کی خوبصورت چوٹیوں میں سے ایک ہے دوستو کوہ سلمان تم ان گرچانی کی یہ دلکش مناظر قدرت کی خوبصورتی خالے کے کائنات کی بے مثال تخلیقت کی جیتی جاگتی مثال ہیں جہاں کی ہر موڑ ہر وادی اور ہر پہاڑ میں ایک نئی الگ اور انوکی داستان چھپی ہوئی ہے فطرت کے عاشقوں کے لیے یہ منظر نامہ انسان کو خالے کے کائنات کی عظمت کا قائل کرتا ہے اور فطرت کے قریب لے جاتا ہے ہم محبت مزاج ہیں سو ہمیں ہم محبت مزاج ہیں سو ہمیں ساری دنیا حسین لگتی ہے دوستو گورا تھل چتری کا موزہ ہے اس کے خوبصورت علاقوں میں صاحبن اناری اور مریسر وغیرہ شامل ہیں گورا تھل کے شمال میں بیس کلومیٹر کے فاصلے پر فورٹ منرو جنوب میں چھے کلومیٹر کے فاصلے پر چتری مشرق میں مریسر اور خان جبکہ مغرب میں پلوچستان کا علاقہ چچا واقع ہے گورا تھل کی ہمسائیگی میں مغربی جانب خیتران اور مصوری قبائل آباد گورا تھل میں الکانی بلوچ قبیلہ کے لوگ آباد ہیں دوستو الکانی قوم کی وجہ تسمیہ اور تاریخی پس منظر بارے دلچسپ بات بتاتا چلوں یہ مشہور بلوچ سردار گورش خان کے چار بیٹے تھے بڑا بیٹا شہ خان سے کانی قوم دوسرا بیٹا ہوت خان ہوت خان سے ہتوانی قوم تیسرا خیلیل خان سے خلیلانی قوم اور چوتھا بیٹا جو آلی خان تھا اس سے الکانی قوم اور جو پہاڑوں میں جاب بیٹھا تھا دوستو گورا تھل کی وجہ تسمیہ بارے یہ کہا جاتا ہے کہ گورا بلوچی زبان میں گائے کو کہتے ہیں اور تھل میدان کو کہا جاتا ہے اس تھل میں گائے اور مال مویشی چرتے تھے اسی وجہ سے یہ گورا تھل کے نام سے مشہور ہے اور اس کا عملی مظہرہ مشہدہ مجھے گورا تھل میں یوں ہوا کہ اکثر مقامات پر بہت سے جگہوں پر گائے و چرتی پھرتی نظر آئیں اور یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر ذریعہ معاش گلہ بانی مال مویشی پالنا اور خجور کی خاص قسم پھیش سے مختلف اشیاء جیسا کہ چٹائیاں چار پائیوں کے لئے رسی جسے مقامی زبان میں بان کہتے ہیں اور بنا کر اور بیج کر گزر بسر کرتے ہیں اور اگر بات کریں یہاں موبائل نیٹورک کی تو یہاں پر فون یو فون اور وارد کا نیٹورک کام کرتے ہیں گوران تھل بنیادی طور پر سہولیات زندگی سے محروم پسماندہ پہاڑی لاکہ ہے مقامی لوگ بارش کے پانی کو سٹور کر کے پیتے ہیں اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تالاب جنہیں مقامی زبان میں اوٹھی کہتے ہیں بنائے ہوئے ہیں جہاں انسان اور جانوار ایک گھاٹ میں پانی پیتے ہیں اور طویل عرصہ بارش نہ تو یہ طلاب بھی خوشک ہو جاتے ہیں سڑکے نہ ہونے سے مقامی عبادی کو عمد رفت کے لئے شدید مشکلات کا سامنا ہے لوگوں نے عارضی اور دستی راستے تو بنا رکھے ہیں مگر بارش کے دنوں میں گزرنا ماحال ہوتا ہے اور بچوں کے لئے کوئی سکول نہیں جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو داکٹر اور ہسپتال کی سہولت بھی نہیں یہاں کے لوگ آج کے اس جدید دور میں بھی پتھر کے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں اگر حکومت وقت عرباب اختیار گورہ تھل کو سلمان تمن گرچانی ٹریب علیریا راجن پور پہ نظر کرم فرماتے ہوئے یہاں بنیادی شہری اور سہولتیں فراہم کرے تو علاقہ کی قسمت سمر سکتی ہے کو سلمان تحصیل جامپور کی سیاحت میں یہ خطاب میں ایک نئی اور الگ پہچان کی صلاحیت رکھتا ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے دوستو امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو گورت حل سے متعلق آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ